اگر آپ چاہیں تو ٹرمینل کی ایپ میں دو یا دو سے زائد یو ایس بیس کو ایک ساتھ پوٹیبل بنا سکتے ہیں اینڈ ہیر ایس ہاؤ فرس آپ جس اس اپریٹنگ سسن کی بوٹیبل یو ایس بی بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے اپلیکیشن فولڈر میں ڈاؤنلوڈ کر لیں میک ویس کے مختلف انسٹالرز کو آپ ایپل کی ویب سائٹ سے کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گی اس کے بارے میں ہم نے ایک الگ ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے بعد آپ نے میک ویس کے انسٹالرز کے حساب سے اپنی یو ایس بی کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ کے میک انسٹالرز کا سائز 5 جی بی ہے تو آپ کم از کم 8 جی بی کی یو ایس بی یوز کر سکتے ہیں اور اگر انسٹالرز کا سائز 12 جی بی ہے تو آپ کم از کم ایک 16 جی بی کی یو ایس بی سیلیکٹ کیجئے میک شور کہ ان دونوں یو ایس بی میں آپ کا کسی بھی قسم کا ڈیٹا نہ ہو اس کے بعد آپ اپنی دونوں یو ایس بی کو میک ویس ایکسٹینڈڈ جنرل میں فارمائٹ کر لیں اس کے بعد آپ اپنی ٹرمینل کی ایپ کو اوپن کریں اب آپ جس بھی اپریٹنگ سسٹم کی بوٹیبل یو ایس بی بنانا چاہتے ہیں اس کی ٹرمینل کمانڈ کو یہاں پہ ٹائپ یا پیسٹ کر دیں فار ایکزمپل میں میک ویس مانٹر کی بوٹیبل یو ایس بی بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ میک ویس مانٹر کی بوٹیبل ٹرمینل کمانڈ کو پیسٹ کر دوں گا اس کمانڈ کے آخر میں میں نے اپنی یو ایس بی ون کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنی یو ایس بی ٹو کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اینیوی ہیٹ تا انٹر کی ٹائپ یور ایڈمن پاسورڈ اینڈ ہیٹ تا انٹر کی اگین لیجئے ہماری یو ایس بی ون بوٹیبل کریئٹ ہونا شروع ہو گئی ہے چلیے اب اپنی یو ایس بی ٹو کو بھی بوٹیبل بناتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے کیبورٹ کی کمانڈ اور این کیز کو ایک ساتھ پریس کیجئے اب آپ اس نئی ٹرمینل ونڈو میں اپنے سیکنڈ انسٹالر کی بوٹیبل ٹرمینل کمانڈ کو ٹائپ یا پیسٹ کر دیں پہلے کی طرح انٹر کی کو پریس کریں اپنا ایڈمن پاسورڈ ٹائپ کریں اور ایک مرتبہ پھر انٹر کی کو پریس کر دیں لیجئے ہماری سیکنڈ یو ایس بی بوٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ ریلیکس ہو کر اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں واپس آنے پہ آپ کی دونوں یو ایس بیز بوٹیبل بن چکی ہوں گی فرینڈز اگر آپ چاہیں تو اسی طریقے کو فالو کر کے آپ ایک سنگل یو ایس بی کو بھی ایک ہی وقت میں ملٹی بوٹیبل یو ایس بی میں کنورٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے اپنی یو ایس بی میں ضرورت کے مطابق دو یا دو سے زائد پارٹیشنز کرنی ہے پھر ان تمام پارٹیشنز کو میک کوئس ایکسنڈر جنرل میں فارمیٹ کر لینا ہے اب آپ پہلے کی طرح ٹرمینل کی ایپ کو دو سپریٹ فینڈوز میں اوپن کریں اور سیم پہلے والا پروسیجر فالو کر کے اپنی یو ایس بی کی دونوں پارٹیشنز کو بوٹیبل بنا لیں سیمپل تو فرینڈز اس طرح آپ ٹرمینل کی ایپ میں ایک ہی وقت میں دو یا دو سے زائد یو ایس بیز کو بوٹیبل بنا سکتے ہیں اگر آپ میک کوئر آئیٹی سے ریلیٹڈ دیگر یوسفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایمزر لرننگ کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ فر واشنگ ہمارے نیزدی